آپ کو پتہ ہے کہ سب سے زیادہ میرے سے کل سے سوال کیا ہوا ہے بہت سے سیاستدانوں سے اکراس پارٹی لائنز بیوروکرائٹ سے پولیس افیشل سے کہ یہ واتس اپ کال تھی یا نومل کال تھی میں تو چاہتا یہ ہوں یہ سن کے کہ یا تو ایسے کریں کہ ہر پبلک افیشل جو بھی سرکاری تنخواہ لے رہا چاہے وہ سیاستدان ہو چاہے وہ سیول سرونٹ ہو کسی بھی ٹائپ کا قانون بناتے ہیں کہ ہماری ساری کمیونکیشن جو ہے وہ پبلک ڈومین میں کیونکہ ہم جو ہے وہ پبلک سرونٹس ہیں تاکہ جو بھی چاہے جس کی بھی جو کانورسیشن ہو وہ مانگ سکے آپ جب چاہیں جس کی سیلیکٹیو لیگ کر سکیں گے جیسے چاہیں جج جیوری ایکسیکیوشنر اس کا پبلک ٹرائل کر سکیں گے اگر یہ قیمت بھی ہے وہ کام کرنے کے لیے جس کے لیے ملک کا فائدہ ہے اپنے صوبے کی آواز اٹھانے کے لیے تو ٹھیک ہے کیونکہ یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ کوئی کس سے فون پہ بات نہ کرے اس ڈر میں کہ کوئی کٹ پیسٹ کر کے اس کی کانورسیشن ادھر ادھر کر دے گا بغیر کسی کانٹیکسٹ کے اس کو جا کے پبلک میں پیش کر دے گا کہ اس کا پولیٹیکل پوائنٹ جو ہے وہ پروف ہوں ٹھیک ہے کچھ لوگوں نے الزام لگایا ہے لگاتے جائیں میں تو آواز اس لیے اٹھاتا ہوں کیونکہ جو سوسائٹی پاکستان کے ڈیسیزنز کرتی ہے یہ اسلام آباد کراچی لاہور کے ڈرائنگ رومز میں میری خوش قسمت ہی رہی ہے اور میں اس کا کریڈٹ تو نہیں کلیم کرتا کہ میرا بھی بیکراؤنڈ ایسے تھا کہ اکثر اسی سوسائٹی کے لوگ دوست تھے لیکن یہ سوچیں کہ اس کا نقصان کیا ہوا ہے اور نتیجہ کیا ہوا ہے کہ جو ایشو ہے کہ قبائلی ازلا کے یہ ساٹھ لاکھ لوگ ان کا بہتر خیال کیسے رکھ سکیں گے وہ پیچھے رہ گیا کہ جو ایشو ہے کہ جو آئی ایم ایف سے اس سیلاب کے بعد جو پاکستان کی تاریخ میں نہیں آیا بہتر ڈیل سائن کرنی چاہیے وہ پیچھے رہ گیا کہ جو ایشو ہے کہ جو چھوٹے سوبوں کی آواز ہے پاکستان میں جو اگر بہتر اٹھے گی تو پاکستان زیادہ مضبوط ہوگا وہ پیچھے رہ گیا میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں یہی کہ ان خطوں پہ میں سٹینڈ کرتا ہوں وہ جو فون کمیونکیشن ہے جب ایک لیگلی لیکڈ فون کمیونکیشن پبلک ہوتی ہے تو ویسے تو مجھے کومنٹ ہی نہیں کرنا چاہیے یہ کس قسم کا ملک ہے جس میں یہ ہوتا ہے لیکن اس میں بھی دیکھ لیں کوئی بات ایسی نہیں ہے جو کہ غلط ہے یا جو کہ ایکسپلین نہیں کی جا سکتی چیلنج کرتا ہوں کہ لوگ ڈرائنگ رومز میں کیا کہتے ہیں سارا منظر عام پہ لے آئیں آپ کو پتہ ہے کہ سب سے زیادہ میرے سے کل سے سوال کیا ہوا ہے بہت سے سیاستدانوں سے اکراؤس پارٹی لائنز بیورکرائٹ سے پولیس افیشل سے کہ یہ واتس اپ کال تھی یا نومل کال تھی یہ ہر بندہ سوچ رہا ہے کہ پریویسی میں تو آپ کو جو چیزیں کہنے کا حق ہوتا ہے وہ آئینے پاکستان کے تہتی پرائیویٹ رہتی ہیں انہوں نے کیوں میرے سے کہا کوئی نہ کوئی بات ان کے ذہن میں انہوں نے ایسے ہی کہی ہوگی نا جو کہ اگر پبلک میں آ جائے تو بری لگے گی تو میرے خیال میں ضرور کنسیڈر کرنا چاہیے اور انشاءاللہ جیسے ہی اس پہ مجھے فائنل لیگل ایڈوائس مل جائے تو ضرور جو ہے وہ لوں گا کیونکہ میرے خیال میں ایسے چیزوں پہ ایک سٹینڈ لینا چاہیے آڈیو لیگ پہ جو کانٹرویرسی بنائی گئی ہے وہ کانٹرویرسی ایک اور ہے حقیقت کچھ مختلف ہے حقیقت جڑیوی ہے پاکستان کے فنڈمنٹل پرابلمز کے ساتھ ہمارے بنیادی مسئلوں کے ساتھ اور وہ بنیادی مسئلے یہ ہیں کہ یہاں پہ صوبوں اور وفاقی حکومت کے درمیان جو ریلیشنشپ ہے جو رشتہ ہے وہ اس طریقے سے کام نہیں کرتا جیسے کرنا چاہیے اس کانٹرویرسی کی شروعات وہاں سے ہوتی ہے اپنی گورمنٹ میں بھی جو ہمارے سب سے بڑے چیلنجز تھے فاتہ اور اس کے ساتھ ہمارا ان ایچ پی کا بجٹ کیونکہ یہ وہ دو چیزیں ہیں جو اگر سالو ہوں گی تو ہم اپنے صوبے کو بہتر چلا سکیں گے فاتہ جو ابھی خیبر پختونخواہ کا حصہ ہے یہ ایکرنیم ہے کیا فیڈرلی آدمینسٹرڈ ٹرائبل ایریاز یعنی جن کی ذمہواری ستر سال وفاق کے پاس تھی اور جو افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ وہ ذمہواری اس نے اس طرح نہیں نبائی جس طرح باقی پاکستان میں ڈیویلپمنٹ کرائی ہے یہی فاتہ کے لوگوں کا گلہ تھا اسی لیے یہ مرجر ہوا تھا اس مرجر کو کرتے ہوئے کچھ کمیٹمنٹ کی گئی تھی فاتہ کے لوگوں کے ساتھ اور اتفاقاً اس وقت سینٹر میں حکومت پی ایم ایل این کی تھی کمیٹمنٹ یہ کی گئی تھی کہ ہم یہاں پہ ڈیویلپمنٹ لائیں گے ہم یہاں پہ گورنٹ کو بہتر کریں گے ہم یہاں پہ سکولز کالجز کھولیں گے سڑکیں کھولیں گے ایکنومک اپرچونٹی لائیں گے اور یہ سب کرنے کے لیے یہ وعدہ کیا گیا تھا اور یہ دوہزار پندرہ سولہ کی سرطاج عزیز کمیٹی رپورٹ میں لکھا گیا ہے کہ ہم فیڈرل ڈیویزبل پول کا جو ملک کے پاس سارے پیسے ہوتے ہیں اس کا تین فیصد حصہ فاٹا کی ڈیویلپمنٹ کے لیے دیں گے یہ آن ریکارڈ ہے یہ وعدہ تو کر دیا گیا اور اس کے بعد فاٹا کے ڈسٹرکٹس خیبر پختونخواہ کو دے دیئے گئے وہ رسپونسیبیلٹی ہم نے سنبھالی ہے ہمیں فخر ہے کہ جو تین سال ساڑھے تین سال ہم نے وہاں پہ کام کیا ایسے حالات میں جب پاکستان میں سب سے زیادہ معاشی چالنج تھا ہم نے یہ رسپونسیبیلٹی اٹھائی وفاق میں پرائم منسٹر عمران خان تھے ان کے لیے مشکل تھا سارا 3% دیا لیکن مجھے فخر ہے کہ ہماری کوششوں کی وجہ سے اور جو عمران خان نے سپورٹ دیا تین سال فاٹا کو ہر سال پچھلے سال سے زیادہ اور بہت زیادہ ملتا گیا فاٹا کا بجٹ صرف چالی سرب روپے ہوتا تھا فاٹا کے ڈیولپمنٹ انڈیکیٹرز دیکھ لیں وہ بلوچستان سے بھی برے ہیں فاٹا میں وار آن ٹیرر میں ڈیڈز دیکھ لیں باقی پاکستان کو ملا کے بھی اس سے زیادہ ہیں اور ڈبل ہیں وہاں پہ لوگوں کو دن کے دو گھنٹے بجلی نہیں ملتی وہاں پہ ایکنومک اپرچونٹی نہیں ہے یہاں پہ ہم پورا ملک انویسٹ کرے گا تو یہ جگہ اٹھے گی یہ بیکراؤنڈ میں اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ یہ بیکراؤنڈ افسوس کے ساتھ باقی پاکستان کو سمجھ نہیں آتا تین سال میں اسی وجہ سے عمران خان نے فاٹا کا بجٹ چالی سرب سے ایک سو تیس سرب روپے تک انکریز کیا بڑھایا لیکن اس میں ہمارا بھی ایک رول تھا پہلی بار بھی جب آئی ایم ایف کی ڈیل ہو رہی تھی تو ہم نے ایک خط لکھا تھا فیڈرل گورنمنٹ کو کہ سوبہ کو اس ڈیل کا حصہ بننے کے لیے ہمیں کچھ شرائط منوانی پڑیں گی وہ شرائط یہی تھی کہ فاٹا کا بجٹ بڑھتا رہے کہ سوبے کو اپنے این ایچ پی کا پیسہ ملے وہی چیزیں جس کی بنیاد پر یہ کانٹرومرسی ملی ہے فرق یہ تھا کہ اس پہلے سال چونکہ عمران خان نے اپنے آپ کو پورے پاکستان کا پرائم منسٹر سمجھا انہوں نے عید کے دن مجھے بلائیا کیونکہ عید کے ایک دو دن بعد ہی بجٹ تھا اور انہوں نے فاٹا کا بجٹ تقریباً ڈبل کیا اس کے دو سال بعد ہمیں این ایچ پی کا مسئلہ تھا این ایچ پی وہ پیسہ ہے جو خیبر پختونخواہ کو اس بجلی بننے پہ ملتا ہے جس کے رائٹس خیبر پختونخواہ نے وفاق کو دیئے ہیں آئین میں اگر وہ بجلی نہ بنتی ان داموں نہ بنتی جس داموں بنتی ہے تو یہ بجلی جو آج یہاں پہ پاکستانیوں کو پورے پاکستان میں مل رہی ہے یہ اس سے دس بارہ پندرہ روپیز یادہ مہنگی ہوتی ہے اس کا ایک چھوٹا سا حصہ خیبر پختونخواہ کو ملتا ہے لیکن وہ وفاق ہمیشہ روایتی طور پر نہیں دیتی گئی اس کا شور اٹھایا اور دوہزار اکیس میں ایک دن میں شوکت ترین نے پچی سرب روپیہ دیئے اور بہت حد تک بقیاجات کم کی افسوس کے ساتھ وہ بقیاجات دوبارہ بن جاتے ہیں جب سے یہ گورمنٹ آئی ہمیں ایک روپیہ نہیں ملا تو جب اس بار ایم او یو سائن کرنے کی باری آئی تو ہم نے وہ اترازات اٹھائے وہی اترازات اٹھائے جو پہلی بار اٹھائے تھے اس کے لیے ایک خط لکھا چھے جولائے وہ خط بھی بہت کوششوں کے بعد لکھا تھا جون میں میں مفتا اسماعیل کے پاس گیا تھا ان کی بجٹ سپیٹ سے پہلے انہیں کہا تھا کہ آپ نے اور آپ کے ڈپارٹمنٹ نے فاتا کا بجٹ اس کا گرانٹ اس طریقے سے بنایا ہے کہ اس میں گزارہ ہی نہیں ہوتا پہلی بار وہ بجٹ فاتا کے انزمام کے بعد کم ہو رہا ہے کارنٹ بجٹ جس سے تنخائیں دی جاتی ہیں سترہ عرب کم ہو رہا ہے جبکہ اس کو بیس فیصد زیادہ ہونا چاہیے تھا کیونکہ پورے ملک کے وسائل بیس فیصد زیادہ ہوئے ہیں یہ سب کچھ میں نے کیا اس کے باوجود کہ پولٹیکلی سخت سے سخت حالات تھے بہت سی تلخیاں تھی کیونکہ یہ نیشنل انٹریسٹ میں تھا مفتا اسماعیل نے کہا ٹھیک ہے ہم اس کو نوے عرب تک تو نہیں بڑھا سکتے چورتر عرب تک بڑھاتے ہیں ساٹھ عرب سے اس پہ ہاتھ بھی ملایا ہاتھ ملانے کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ایک چیز پہ آپ اگری کر جاتے ہیں دو دن بعد ان کی بجٹ سپیچ تھی میں نے یہ سنا کہ ان کی کیابنٹ میٹنگ ہوئی اس میں بہت سے لوگوں نے مخالفت کی اور انہوں نے نہیں بڑھایا میرا فون بھی دیکھ لیں اس میں یہ بھی دیکھ لیں کہ پچاس دن میں کتنے میسیجز ان کو بھیجے ہیں میٹنگ کے لیے اور یہ بھی دیکھ لیں کہ کتنا ٹائم انہوں نے دیا ایک منٹ نہیں دیا ٹھیک ہے چھبیس اگست آیا پچاس دن گزر گئے ایک دوسرا خط لکھا وہ خط انہی میسیجز اسی خط اور اسی ایم او یو کے کنٹنیویشن میں تھا جو پہلے لکھا تھا اور اس میں صرف یہی لکھا ہے جو میں نے ابھی بتایا ہے کہ اس ایم او یو میں جو ہم نے آپ کو کمیٹمنٹ کی ہے اس کمیٹمنٹ کو رکھنے کے لیے آپ نے ہمارے ساتھ بیٹھنا ہے اور یہ جو دو تین ایشوز ہیں بالخصوص فاتح کا بجٹ جس میں ڈیفیسٹ تیس ارب روپے کا ہے اور ان ایچ پی جس کے نہ آنے سے ہمارے بجٹ میں کوئی ساٹھ پین سٹھ ارب روپے کا ڈیفیسٹ بنتا ہے اور تیسری جو آپ لوگوں نے فاتح کے ساٹھ لاکھ لوگوں سے بغیر کسی سے پوچھے پرائم منسٹر عمران خان کے ڈیسیجن کی غلط تشریح کرتے ہوئے ان سے صحت کارڈ کی سہولت لے لی ان پاکستانیوں سے لے لی جن کو سب سے زیادہ ضرورت ہے جب ہم نے کہا کہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے یہ مسئلے حل کریں بار بار تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس صوبے کا فائنانس منسٹر ہوتے ہوئے مجھے یہ حق نہیں ہے کہ میں یہ ایشوز اٹھاؤں اور جب آپ میرے میسیجز کا جواب نہیں دے رہے تو میرا یہ حق نہیں ہے کہ میں آپ کو آن دریکارڈ خط لکھوں باقی آگئی یہ فون لیکیج کی بات اس پہ میں کیا کہہ سکتا ہوں اس پہ میں یہی کہہ سکتا ہوں سب سے پہلے کہ اصلی ایشو یہ خط ہے پہلا خط بھی ہے دوسرا خط بھی ہے دونوں خطوں کو میں آن کرتا ہوں میں نے خود ٹائپ کیے مفتا صاحب میں کوئی چپلاسی بھی نہیں استعمال کرتا کوئی ٹائپسٹ بھی نہیں استعمال کرتا خود ٹائپ کیے اس کی جو ایک ایک چیز لکھی ہے وہ آن کرتا ہوں گورمنٹ آف خیبر پختونخواہ کے بحاف پہ آن کرتا ہوں کیونکہ وہ خیبر پختونخواہ کے صوبے کے حق میں ہیں اور پاکستان کے حق میں ہیں کہ ہمیں وفاتہ کا بجٹ ٹھیک کرنا چاہیے پورے وفاق پاکستان کے لیے ان ساٹھ لاکھ لوگوں کے لیے جن کی زندگیاں اس شکل میں ہیں کہ پاکستان کا ستر پچھتر سال کا کرز ہے ان پہ وہ این ایچ پی جس سے ہم خیبر پختونخواہ کے چار کروڑ لوگوں کو جو ہے وہ فنڈ کریں گے خیبر پختونخواہ ایک چھوٹا صوبہ ہے نہ ہمارے پاس بندرگاہ ہے نہ ہمارے پاس پنجاب کی زمین ہے جو ہمارے پاس ہے وہ تو ہمیں دے پچھتر سال ہم ہر قربانی دیتے گئے ہیں اور کبھی خیبر پختونخواہ پاکستان سے نہیں ہلے گا یاد رکھیں یہ وہ صوبہ ہے جس نے ریفرینڈم میں اس پارٹی کے خلاف جو آج آپ کی اعلائے ہیں ریفرینڈم میں ووٹ کیا جس کے لوگوں نے کہا پارلمنٹ نے بھی نہیں جس کے لوگوں نے کہا کہ ہم پاکستان کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو کونسی بڑی بات ہے اگر ہم وہ حق مانگیں جس کی کمیٹمنٹ آپ نے ہی کی تھی آپ کے ہی گورنمنٹ نے ہی کی تھی دوہزار پندرہ سولہ میں ہے یہی چیزیں تو ختمیں مانگی اور میت کر لیں نوے عرب روپے نہیں ہوں گے تو آئی ایم ایف کو سرپلس کیسے چھوڑیں گے اور اس کے بعد وہ سیلاب جو آپ کہتے ہیں کہ پاکستان کے تاریخ میں نہیں آیا جس کی کاؤس دس عرب ڈالر ہوگی دس عرب ڈالر یعنی دوہزار عرب روپے دوہزار عرب روپے اگر ہم نے لگانے ہیں پورے پاکستان میں تو پھر کچھ تو یہ شرائط جو ہے وہ نرم ہونی پڑیں گی نا یہی لکھا تھا اس میں سیاست اس پہ کس نے کی یہ کس نے کہا کہ آئی ایم ایف کو بھیجا پہلے خود ہی دیکھیں پہلے مفتی اسماعیل کا خود بیان تھا کہ آئی ایم ایف نہیں گیا نہ ان کا نام لکھا ہے جب ان کو اندازہ ہوا کہ یہ خط تو ان کے حق میں ہے تو پھر انہوں نے سیاست کرنی شروع کی تو وہ خط تھا جو آپ کو استعمال کرنا چاہیے تھا آئی ایم ایف کو یہ کہتے ہوئے کہ سیچوئیشن کمپلیٹلی بدل گئی ہے